آمیر زیادہ صاحب مریم صاحبہ کے آپ نے گفتگو سنی آپ کا کیا رد عمل ہے کیا یہ گفتگو اس طرح کی گفتگو سیاسی استحقام بھی لے آئے گی معاشی مسائل بھی حل کر دے گی دہشتگردی سے بھی ہم نیبرد آسمان جو ہیں اس پر میں جیت جائیں گے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جو جس زہریلے لہجے میں جتنے سخت لہجے میں وہ گفتگو کر رہی تھی بعض اوقات تو ٹھیک ہے اگر آپ فرض کریں کہ استعماری طاقتوں سے لڑ رہے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایشو پر اتنا غصے کا یتنے زہر میں بجے ہوئے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ واقعی جب کوئی بہت بڑا ایشو سامنے آتا ہے آپ سامراج سے لڑ رہے ہیں کوئی تحریک آزازی چلا رہے ہیں سمجھ میں بھی آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے الزام نویت کیا ہے وہ کتنے ٹریویل کتنے معمولی نویت کے الزامات ہیں آجے پھر دوسری بات ہے کہ لوگ جو آپ کے ساتھ آتے ہیں وہ ویجن پر آتے ہیں وہ نگاہ بلند ہوتی ہے مطلب ہے جب تک اس کی کہتے ہیں نگاہ بلند سکن دل نواز جہاں پر سوز تو نہ یہاں پر آپ کو ویجن نظر آ رہا ہے یہاں میرے کاروان کے لیے تو وہ نہ یہاں پر آپ کو نگاہ بلند نظر آ رہی ہے نہ سکن دل نواز ہے نہ جہاں پر سوز ہے یہ تینوں چیزیں بالکل مائنس ہیں ان کی گفتگو سے کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے مسائل کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں جب آپ ان کو کوئی بڑا خواب دکھاتے ہیں وہ خواب صرف آپ کے اپنے فائد نقصان کا نہیں ہوتا وہ ملک کا ہوتا ہے کہ آپ اس کی عظمت کے لیے کیا کریں گے ملک و قوم کو عظیم بنانے کے لیے اچھا اچھا امیرزی صاحب ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے